دیکھیں بہت اچھی طرح سے دو ہوکے اور میں نے کٹنگ کا ان کا جو ہے ہاں جی تبھی بہت ہے دس سے پندرہ منٹ میں میں انٹھنٹا کر لیے تو اس بھی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے چیند منٹوں میں یہ ہماری ریسپی جو ہے تیار ہوتی نہیں یونیک ریسپی یہ تنی زب علیکم بی بار کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خریہ سنگے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ہماری دعا آپ جہاں بھی رہنستے موسکراتے ریسپی نیدو آپ ساتھ آتے ہیں تو ویورز آج میں بنا کر دکھانے لگی ہوں آپ کو پیاز ادھرک ٹوماٹر نوچوں کی چٹمی یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے دو ہوکے اور میں نے یہ کٹنگ کر کے تو یہ سالی چیزیں رکھ لئی ہیں پیاز کٹنگ کر کے رکھ لئے ٹوماٹر ادھرک لسن اور ہر ایمیج تو ان کو پہلے ہم پھرائی کرو گھڑی ہے ہلکا سا مجھے ان کرےوں کر کٹھانے لوگ لسن یہ ہم اسے مجھے فرائی کر کریں یہ اللہ میں cărt لگا جو دیکھا کر رہی ہے یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کو کٹ لگا کے تو چیک کرنا ہے جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے کسی بھی ریسپی کے لیے کسی چٹنی کے لیے تو آپ نے اچھے 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 دو کے ایسے لمبے رف کو کٹ لگا کے تو پھر آپ میں دیکھ لینا کوئی دنبی تو نہیں ہے تو اکثر یہ جو اندر سے بلیک بلیک ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں بہت بودار ہو جاتی ہیں تو فائدہ یہ ہے کہ یہ جو بہت جلد ہے ایسے وہ فرائی ہو جاتی ہیں یا سوفٹ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں نا ایسے سب سے پہلے ان کو میں کٹ لگا رہی ہوں بڑی آسان سی رسپی ہے بڑی یونیک رسپی ہے ہاں جی ٹیوپرز یہ دیکھیں آئل میں نے تقریباً تبے کے اوپر تین سے چاٹ جو ہے وہ چمس میں نے ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ فلیم پر نہیں بکانا ورنہ یہ جلدہ ہے ایک امٹیڈیل اصل میں ہمارا آئل جو ہے وہ زیادہ برم ہو چکا رہا ہے بس ان کو ہلکا سا شاک کرنا ہے ساری چیزوں کو ہم نے ایسے دو سے تین منٹ جو ہے وہ آئل میں کے اندر فرائی کرنا ہے بس ہلکا سا جو ہے کہ ان کی وہ ہلکی سی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے ان میں کچھا پڑنا رہے اور یہ چیزیں صافٹ ہو جائیں ہلکا سا بس ان کا خلر چینج کرنا ہے آپ نے خلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے ان کا چیزوں کا آپ نے کچھا پڑ دور کرنا ہے بس دیکھیں بس ان کا ہلکا سا میں نے خلر چینج کیا ہے بہت زیادہ ان کو جلانا نہیں ہے بس یہ صافٹ ہو جائیں تو یہ میں نے فرائی کر کے نکال لی ہیں اب میں لسن اور ادھرک کو جو ہے وہ خلقا سا فرائی کرنے لگیں ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل ڈال دی ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے آپ ان کو لہدہ لہدہ بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو اس ٹائم اکٹھا فرائی کر رہی ہیں بس ان کا کلر جو آیا وہ ہلکا سا گولڈن کرنا ہے ہم نے یہ بس ہلکے سے صافٹ ہو جائیں اور بلکل لویسٹ فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اوڑکوک نہیں کرنا آپ نے ہاں جی تو بھرز یہ دیکھیں ادھرک اور لسن جو ہے ہمارا وہ فرائی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا گولڈن سا کلر آیا بلکل لائٹ بون سا کلر آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ اوڑکوک نہیں کرنا اسے کرنے کے لئے اوپر ڈال دیئے تب اوپر موٹا ہمیں گاڑ دیئے ہاں جی تو بھرز یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہمارا ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے بس اس کو صافٹ کرنا ہے ہم نے دلانا نہیں ہے یہ دیکھیں ساپٹ ہو چکا ہے بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو نیچے ہوتار لیں گے ہاں 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 موٹا ہاں 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 موٹا ہاں بسم اللہ الرحمن ہوسکو موٹا ہوسکے ہمارت بھی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں آج ہماری جی رہا رہی ہے ہمیں مکس ہوتا ہے نا ہمارے پاس سارا مسائلہ دیکھیں تھوڑا سا زیرہ اڈ کر رہی ہیں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کو چلا رہا تھے ہاں جز دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی زبردست میری ملس ویڈیو جابتیار ہو چکի ہے چند منٹوں میں اعتیار ہو دینی تینی زبرgestellt ہے تو اس کو آپ پورا مہینہ فریز کر سکتے ہیں آپ اس کو بریانے کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ چٹمی کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں تو اس کو آپ ناشتہ میں لے سکتے ہیں دپیر میں لے سکتے ہیں بہت زبرست اتنی مزے کی بَنی میں بھی بہت مزے کیا آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں تو ٹھیک ہے جی میرا اولاق آج کا یہیں تک تھا تو اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سسکرائب کرنے ملتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ